اسلام علیکم ایم کاشر محمود اور آپ کو دیکھیں میرے یوٹیوب چینل تلیم 24 در دیگر لیکچر ہم ستاکھیں اپریٹنگ سسٹم اپجیکٹیوز فیچرز اور سروسیز آج کے لیکچر کے اندر ہم نے اپریٹنگ سسٹم کے اپجیکٹیوز کے بارے میں بات کرنی ہے اس کے بعد اس کی فیچرز کو دیکھیں گے اور سروسیز کو دیکھیں گے تو شروع کرتے ہیں فیچرز آف اپریٹنگ سسٹم یہاں پہ کچھ جو سیگنیفیکنٹ اس کی فیچرز ہیں اپریٹنگ سسٹم کی ان کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے which is found common is almost all اپریٹنگ سسٹم یہ ساری جو اس کی فیچرز ہیں almost سارے جو اپریٹنگ سسٹم ہیں ان کے اندر یہ common ہوتی ہے یہ والی جو فیچرز ہیں تو ان کو one by one ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر پہلے نمبر پہ آتا ہے ہمارے پاس memory management کہ اپریٹنگ سسٹم کا یہاں پہ function یہ ہوتا ہے کہ اس نے memory جو ہوتی ہے ہمارے سسٹم کی اس کو proper manage کرنا ہوتا ہے ساری کے ساری memory کو اس کے بعد ہے processor management جو processing کا کام ہے وہ بھی اپریٹنگ سسٹم ہی یہاں پہ manage کر رہا ہوتا ہے اپریٹنگ سسٹم اگر proper manage نہ کرے پروسیسرز کو تو پھر problems آتے ہیں ہمارے سسٹم کے اندر تھرڈ نمبر پہ ہے device managing کسی بھی قسم کی اگر device ہم use کر رہے ہیں with our system جیسے کہ بہت ساری devices ہو سکتے ہیں just like we can say that printer ہے اس کے علاوہ scanner ہے اس کے علاوہ بھی کوئی device جو ہے ہم use کرتے ہیں USB بھی حتیٰ کے لگاتے ہیں سسٹم کے ساتھ تو اس کو manage کون کر رہا ہوتا ہے اس کو operating system ہی manage کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہے فورتھ نمبر پہ file handling فائل ہینڈلنگ سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی فائلز ہم اپنے سسٹم کے اندر سٹور کرتے ہیں یا اپنے سسٹم کے مموری کے اندر سٹور کرتے ہیں تو ان کو manage کون کر رہا ہوتا ہے ان کو handle کون کر رہا تو ان فائلز کو وہ بھی operating system کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد پانچوے نمبر پہ security handling security handling سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی security related problems ہوتے ہیں جتنے بھی security related issues ہوتے ہیں ان کو operating system جو ہے بہت اچھے طریقے سے manage کرتا ہے اور یہ operating system کے task کے اندر آتا ہے فیچرز کے اندر آتا ہے کہ وہ proper جو ہے ہمارے سسٹم کو secure کرے کہتا کہ کوئی بھی third party جو ہے وہ ہمارے سسٹم کو problem کے اندر نہ آسکے ہمارے data کو misuse نہ کر سکے اس کے بعد آتا ہے security performance controlling جو ہمارے system کی performance ہوتی ہے اس کو بھی control کرنا اس کو supervise کرنا جو ہے وہ operating system کا کام ہے اس کے بعد ہے job accounting and handling job accounting and handling سے براہ یہ ہے کہ جتنے بھی number of tasks یا جتنی بھی number of jobs ہمارے system کو دی جاتی ہیں یا computer کو دی جاتی ہیں ان کی accounting کا جو کام ہے اور ان کو proper handle کرنے کا کام جو ہے وہ operating system کرتا ہے تاکہ best طریقے سے آنے والی traffic جو ہے jobs کی صورت میں اس کو handle کرے اور ہمارا system کام کر سکے اگر کسی بھی قسم کاف detect ہوتا ہے ہمارے system کے اندر error اگر کسی بھی قسم کا فاؤنڈ کیا جاتا error ہمارے system کے اندر تو اس کو handle کرتا ہے ہمارا operating system اور last میں synchronization with other software and users جتنے بھی users ہوتے ہیں جتنے بھی software ہم use کرتے ہیں اس کے ساتھ synchronization کا جو کام ہے وہ operating system کر رہا ہوتا اس کے بعد ہم نے یہ دیکھ نا ہے operating system جو ہے وہ ہمارے system کے system کے ہم بات کریں ہمارے computer کی بات کریں تو basically ہمارے ہمیں کیا provide کرتا ہے وہ interface provide کرتا ہے تو یہ operating system provide services and following areas تو کون اور ان سے areas کے اندر جو ہے وہ services provide کرتا ہے تو دیکھ لیتے ہیں پہلے نمبر پہ ہے program development basically editors debuggers assist programmer in creating program to provide application program means کہ program development سے پھراد یہ ہے کہ جتنے بھی editors ہوتے ہیں programmers ہوتے ہیں وہ جو ہے create کرتے ہیں کسی بھی قسم کا programs تو application programs کے طرح consider کیا جاتا ہے provide کیا جاتا ہے تو اس کو جو proper interface ہے وہ کون دیتا ہے وہ ہمارا operating system ہی دیتا ہے اور application program کو development tool لیا جاتا ہے جیسے کوئی بھی اس کے اندر application program ہے power point ہے اس طرح کے دوسرے جتنے بھی application software ہیں اس کو interface کون دیتا ہے operating system دے رہا ہوتا ہے اس کے بعد program execution program execution سے مراد یہ ہے کہ load program run execute program مطلب memory سے پہلے کیا کیا جاتا کوئی بھی program load کیا جاتا ہے اس کے بعد execution کا process ہے اس کی طرف جاتا ہے اور یہ کون کر رہا ہوتا ہے آپ رہا ہوتا ہے اس کے بعد جتنی بھی ہم driver لگا لیں یا monitor لگا لیں printer لگا لیں تو ان کو proper manage کون کر رہا ہوتا ہے جو hidden کے اندر ہوتا ہے لیکن اس کو proper manage کون کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بارے کنٹرول access to files جتنی بھی ہمارے system کے اندر files پڑی ہوئی ہیں operating system کو need ہے انڈسٹینڈ کر سکے انپوٹ آٹپوٹ کی ڈیوائس جو ہیں ان کو اور سٹرکچر جو ہے files کا اس کو بھی انڈسٹینڈ کرے اور پروپر ان کو protection جو ہے وہ پروائیڈ کرے تاکہ ملٹی user جو environment ہے اس کو اچھے طریقے سے well design اور well organize کر سکے یہ جو ہے پروائیڈ ایکسس سسٹم ایز ہول ان سپیس سسٹم ریس اس کے اندر جتنے بھی سس سس س 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 رہا ہوتا ہمارا operating system اور اس کے اندر س 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 عدد س س س اگر س س ایس س س س ہوتے ہیں اس کو بھی کون کر رہا ہوتا ہے کنٹرول ہمارا آپریٹنگ سسٹم کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد ایرے ڈیٹیکشن ایرے ڈیٹیکشن سے ہم یہ بات یہاں پہ سمجھیں گے کہ پوسیبل ایررز جتنے بھی پوسیبل ایرر ہوتے ہمارے سسٹم کے اس کو کیا کرتا ہے ڈیٹیکٹ کرتا ہے میں اوکرین دی سی پی او اینڈ میمری ہارڈویر یہ والے جو ایرے ہو سکتے ہیں ہمارے سی پی او میں ہوں یا میمری کے اندر ہوں ہارڈ ہارڈویر کے اندر ہوں یا انپوٹ آٹپوٹ ڈیوائس کے اندر ہوں یہ کسی بھی ٹائپ کا جو ایرر ہے پروگرام کے اندر ہوں یوزر بھیاپ پہ تو اس کو کنٹرول کون کر رہا ہوتا ہے اس کو ڈیٹیکٹ پہلے کیا جاتا ہے آپریٹنگ سسٹم کے تھوڑھ اس کے بعد جو ہے ہر جو ایرر ہوگا اس کے اندر اس کے اکارڈنگ اپروپریٹ جو ایکشن ہوگا وہ جو ہے اس کو کریکٹ کیا جائے گا انشور کیا جائے گا کنسسٹینٹ جو ہے وہ کمپیوٹنگ کیا جائے گا اس کا حل کیا جائے گا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی قسم کا ایرر آتا ہے تو سکرین کے اوپر بعض اوقات میسل شروع جاتا ہے تو وہ پرابلم آ رہا ہوتا ہے تو وہ میسل کے اثرو ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ والا جو ہے ٹاسک آپ غلط کر رہے ہیں یا یہ والا جو فنکشن ہے آپ کو نہیں کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے اس طرح کی آر آتا ہے جس کو بیک انڈ کے اوپر ہینڈل کون کر رہا ہوتا ہے اس کو اپریٹنگ سسٹم ہی کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ڈی بگنگ کی ایرر ریمووینگ کی ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد جو ہے پروپر گریٹلی انہینس itiers and programmers اس کو کیا کرتے ہیں ڈی بگ کرتے ہیں اس کو ریموو پر آجسی طرح کی کر ہے اس کے بعد اکاونٹنگ کی آئیسے یوز ہارulifر کیار موچین پر withja continentsematcher کام کی ایسے اندر اکاونٹنگ کا بھی کام کیا جاتا ہے کہ جو 해요 وہ کس طرح کی ریسورج ہیں وہ یوز کر رہے ہیں اور کونیc ہونسای یوزر اندر کونیc 36 کے لئے ہیں کتنی ٹائم وہ کر رہے ہیں اور کتنے انمبر increase کے اندر وہ جو ہے ریسورس یوز کر رہے تو اس کا بھی جو ہے چیک انڈ بیلنس آپریٹنگ سسٹم کے پاس ہوتا ہے اس کے بعد ہے آپریٹنگ سسٹم کنسیسٹ آف آ سپیشل پروگرام دیکھ کنٹرولزی ایکزیوکیشن آف دی اپلیکیشن پروگرام آپریٹنگ سسٹم کنسیسٹ کر رہا ہوتا ہے کچھ خاص پروگرامز کے اوپر جو کنٹرول کرتے ہیں اپلیکیشن پروگرامز کی ایکزیوکیشن کو آپریٹنگ سسٹم انٹرمیڈیٹری جو ہے وہ ایکٹ کرتا ہے بیٹوین اپلیکیشن اینڈ ہارڈویر کمپوننٹس مطلب کہ یہ انٹرمیڈیٹری کام کر رہا ہوتا ہے جو ہارڈویر کمپوننٹس ہوتے ہیں جو اپلیکیشن ہوتی ہیں ان کے درمیان آپریٹنگ سسٹم جو ہے اس کے جو اوبجیکٹس اوبجیکٹیو ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے پہلے نمبر پہ ہے کینویننس کینویننس سے مراد یہ ہے میکس کمپیوٹر مور سیوٹیبل تو یوز مطلب کہ یہ ہے کہ یوزر فرینڈلی بناتا ہے بہتر طریقے سے ایفیشنٹ طریقے سے ہم سسٹم کو یوز کر سکیں تو یہ اپریٹنگ سسٹم کی ہی وجہ سے ہم کر سکتے ہیں اگر اپریٹنگ سسٹم نہیں مینج کرے ہمارے سسٹم کو تو پہلے نمبر پہ ہم سسٹم کو پروپر رن نہیں کر سکتے چلا نہیں سکتے اور افیکٹیو نہیں کر سکتے اس کو اس کے بعد ایفیشنسی یہ ہمیں پروائیڈ کرتا ہے کہ کمپیوٹر سسٹم کے جو ریسورس ہیں وہ پروپر چیک انڈ بیلنس کے تھوہ ایفیشنسی بہتر دکھا سکیں اور ایزی فارمیٹ کے اندر ہم اسے یوز کر سکیں یہ اپریٹنگ سسٹم کی ہی وجہ سے ہو سکتا ہے ایدروائز یہ پوسیبل نہیں ہے اس کے بعد ایفیشنٹ ڈیویلپ سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر ایفیشنٹ ڈیویلپمنٹ کی جاتی ہے جیسے ٹیسٹنگ ہے انسلیشنس ہے نیو سسٹم اگر ہم کوئی بھی بیلٹ کرتے ہیں تو اس کے جو انسلیشن کا پروسس ہے یا ٹیسٹنگ کا جو پروسس ہے بغیر کسی بھی قسم کی انٹر فیرنس کے تو وہ جو ہے اپریٹنگ سسٹم ہی یہ سروس پروائیڈ کرتا ہے کہ اس کو ٹیسٹ کرے اور اس کو انسلیشن کا پروسس جو ہے مینج کرے یہ اپریٹنگ سسٹم کے اندر ہی آتا ہے آئی اوپ سو کہ آپ کو لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ آگیا ہوگا تھینکس فار واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ